بھی ہوتے ہیں اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں اثر میں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی جان جوکوں میں ڈالی ہے یہ کہتی ہے میری بچے میری جان ہے جان تو اس نے خطرے میں ڈالی ہے ان کی عزت خطرے میں ڈالی ہے اس کا فیوچر خطرے میں ڈالا ہے اگر یہ چلی بھی جاتی اگر بچے یہاں رہ بھی جاتے تو شاید ان کا فیوچر زیادہ محفوظ ہوتا رامی صاحب ابھی کچھ ایسا پہلے پہلے میری پاس سے رمضان تقریباً بیس دن ہو گئے بیس دن تک سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی سر یقین مانے اب وہ جیسے میڈم نے کہا وہ بیٹ بھی نہیں پا رہا وہ کمزور پڑ گیا ہے حالت اس کی خراب ہو گئی ہے اصل میں صدمے سے تو وہ گزر رہا ہے دیکھیں ہم جتنی دیل بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ سوتے بھی ہیں سر آپ کے جماغ میں یہ چلا ہوتا ہے بچے 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 سر دیکھیں جس کے دل میں سینے میں دل انصر اس کو تکلیف ہوتی ہے ایسا عورت کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا اپنے بچوں کی سندگی دعو پر لگا دی رامی صاحب جی بلکل شہر بھئی یہ تو دیکھیں اس بات کا اندازہ اگر اسے اس بات کا خیال ہوتا تو وہ کبھی اتنا بڑا قدم اٹھاتی نہ اس کے بچے وہاں پہ بلکل اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے اور وہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے وہ وہاں کے ڈاکومنٹس بول رہے ہیں وہاں کے پرنسپل بتا رہے ہیں پاکستان میں موجود پرنسپل بتا رہے ہیں وہاں کے جو بچوں کے ساتھ پڑھنے والے بچے تھے ان کے پیرنٹس بتا رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں کہ ان کی فیسیں جو کس طرح سے ادا کی جاتی تھیں بچے وہاں پہ بہت اچھے ٹریک پہ چل رہے تھے ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے ان کا ایک اچھا بھلا کیریئر جو ہے وہ برباد کر کے ان کو اس طریقے سے برک کر کے جس میں ملک میں موو کیا گیا اور وہ بھی دوڈ ڈاکومنٹس ابھی بچے بلکل چھوٹے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی اگر سیکشن لگ جائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے وہ تو آپ کہلیں کہ ان کو فی آر میں انوال نہیں کیا گیا کہ وہ بچے بہت چھوٹے تھے لیکن اگر دیکھنا جائے تو اس نے بچوں کے ذریعے بھی یہ کرائم کیا اور ان کو یوز کیا ہے اپنے کرائم کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خودگرد ہے کہ اس نے بیل سٹیج میں بچوں کا کس طرح سے یوز کیا پہلے اکیلی یہی بات میں اپنے مقصد کے لیے ان کو ساتھ لے کر گئی تو اس کے ساتھ تو بات کرنا جو ہے بیز امیر عورت ہے جس ملک میں پہلی بڑی اسی کو ہی اس نے برا بلا کہا ابھی آپ دیکھیں گے مومن ملک صاحب چاہے مسلم بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بارہ زندہ بار چونکہ وہ ملک ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہلا پڑھا ہوں تو بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت ایک نیشنل بات ہے تو وہ اپنے ملک کو بھی اس نے برا بلا کہا اپنے حسبر کو بھی کہا اور بچوں کا پریکٹیکلی جس طرح اس نے میزیوز کیا نا کہ آپ دیکھیں کہ اپنی بیل کروانے کے لیے بچوں کی قربانی دیتی وہاں پہ بچوں کو یہ اس نے کیا ٹھیک ہے تو ابھی تک جو آپ نے بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اس بات کا احساس ہو اور آج بھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھا جس میں کہہ رہی کہ آپ کا نام کیا وہ کہتا میرا نام راج ہے what is your father name my father name is sachen what is your sister name ویسے یہ پانچ پڑی ہوئی ہے باتیں انگلیش میں کر دیئے بولنی نتی نہیں تو بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ وہ اسے صرف اپنا جو اپنی جو خوض ہے وہ پیاری ہے ٹھیک ہے بچے جائیں بار میں بچوں سے پھر اسے بات ہو تو یہاں پہ تو ایک قاوت ہے کہ جب عورتیں بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ہسمنٹ کو کوئی اوپر نیچے بھی کر لیں معاملہ تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی ٹھیک ہے میں اگر اپنی سمجھا جاتا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہسمنٹ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے وہ اگر کوئی بات کر رہی کسی ٹائم پر زیادتی بھی کر جائیں تو عورتیں اپنے بچوں کے لیے اس کو بباداست کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا فیچر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کسی قسم کی سیپریشن میں یا اس طرح کے معاملے میں نہیں جاتے لیکن مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بندہ تو سعودی عرب میں مجود تھا پچھلے چار سال سے بچوں کو فلی طور پر وہ مینٹین کر رہا تھا اس کو مینٹینس پروائیڈ کر رہا تھا ہر چیز کر رہا تھا تو وہ اس کو پھر پرابلم کیا تھی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا اپنا جو اس کا اوبجیکٹ تھا اپنا جو اس کا جو حوث چیز کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو جب اپنی حبوث اتھا تک بڑھ جائے پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور اس وقت یہ جو خید ہو جی جی سریتا میڈا 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 آپ یہ چیز دیکھیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بچے ماں باپ کے لیے دونوں ڈھال کا کردار ادا کرتے ہیں کبھی بھی اگر رشتے میں کبھی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کے درمیان بچے ہوں تو کبھی رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں مزید مضبوط ہو جاتے ہیں تو دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ اپنے بچوں کی وفادار نہیں تو کس کی وفادار ہو سکتی ہے یہ تو تب ہی دیکھا گیا تھا جب یہ پہلے آئی تھی جب یہ دس دن کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی تب کیا بچے اس کی جان نہیں تھے تب بھی تو یہ لوگوں کے پاس چھوڑ کے آئی تھی اپنے بچوں کو کوئی مکار مالی کے پاس چھوڑ کے آئی تھی کوئی اپنے بہن کے پاس چھوڑ کے آئی تھی اس ٹائم پہ یہ صرف یہ ایسے نہیں آئی ہے یہ جو دیکھنے کے لیے آئی ہے یہ جب وہاں پہ آئی تھی یہ سچن سے ملنے نہیں جب یہ پوری جانچ آ جائے گی جانچ آئے گی تو اس کے ساتھ میں کوئی اور تھا جو اس کو سمجھا کے گئے ہیں کہ بھئے اس طرح آنا ہے اس طرح آنا ہے تب یہ بول رہی تھی کہ میں اسی ٹائم پہ سچن کے ساتھ آنے والی تھی تو تب وہ بچے کیوں اس کی جان نہیں تھے تب انہوں بچوں کو چھوڑ کے کیسے آ رہی تھی تب یہ بھول گئی تھی کہ میں ایک ماں ہوں اور میں اپنے چار بچوں کو چھوڑ کے وہاں آ رہی ہوں تب کس کے بحاد پہ چھوڑ کے آ رہی تھی کیا یہ وہاں بول کے آئی تھی کہ میں میں نے وہاں سے کہیں اور چلے جانا ہے یا پھر اس نے بولا ہوا ہوگا وہ لوگ ابھی آگے آگے نہیں آ رہی ہیں جب وہ لوگ آگے آئیں گے تو میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا ہو گئے کہ یہ چلی گئی ہے تو جیسے یہ بول رہی ہے کہ چھہ ساتھی نے دس دن کے لئے آئی تھی وہاں پہ دس دن کے بعد اس کو وہاں بھی گیا پلانجٹ بھیجا گیا کہ بھئی آپ جاؤ بچوں کو لے کے آؤ کیونکہ آپ کا یہاں سے یہاں تک کا ویزا نہیں ہے آپ نے اس طرح سے آنا ہے اور بچوں کی وجہ سے ہی آپ کو بیل ملنی ہے اور اس نے اتنی بیوکوف اور بے شرم ماں ہے ان بچوں کو بھی دو تین دن جو ہے وہ کسٹڑی میں رہے ہیں سر وہ جو بچے ابھی ماسوم بچے ہیں جن کو کیسے رہنا چیئے تھا اس عورت کی وجہ سے وہ بچے پلس کا سٹڑی میں رہے ہیں ان بچوں کو بھی وہاں رہنا پڑا تو کس طرح کی ماں ہے مطلب اپنے آپ کو بولتی ہے کہ میں ماں ہوں میرے بچے ہیں کہاں سے پیدا کریں تو نے کہاں تو نے کیا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے لے کے آئی ہے ہیدر بھائی کا کچھ نہیں ہے ان میں بائیولوجیکل فادر ہیں وہ وہ اپنے بچوں کی مانگ کر سکتے ہیں بھائی تو لے گئی ہے جب کوئی مدر یا فادر میں سے کوئی بچوں کو بینا پوچھے زیادہ جن کے لئے کہیں لے جاتا ہے تو دوسرے جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے وہ اس پہ الیکیسن لگا سکتا ہے کہ میرے بچوں کو کیڈنپ کر کے لے گئے ہیں ہمارے ساتھ فیارس طرح ان کو پتا ہے بلکل اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں سے ایک لے جاتا ہے بینا بتائے اور گپت رکھے جاتے ہیں تو دیفینٹلی اس پہ ان کے خلاف آپ کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں جو حیدر بھائی کروا رہے ہیں بلکل کروا رہے ہیں ایک ایک چیز بتائیں کہ بے شمال لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جی عورت نے اپنی ادادی کے لیے جو کچھ کیا وہ کانون اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر وہ کہتے ہیں جی اس نے اپنی ادادی کے لیے کیا اور اس نے اپنی مرضی سے کیا تم لوگ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھا روشالنے والے اس نے کیا اس کی مرضی تو کیا اخلاقیات آپ چونکہ سوچل مرکر ہیں آپ اس سارے معاملے کو جانتی بھی ہیں کہ کیا اس کی اس حرکت کے اوپر اس کے خلاف زبان چلانا ہے اس کے خلاف بات کرنا آرگومنٹ کرنا اس طرح ڈیبیٹ کرنا غلط ہے کیا اس کے ہم کیچڑ اس کے ذات پر کیچڑو چالنا ہے اس کا جو ایکٹ ہے ہم تو اس پہ ہی بات کرتے ہیں جو اس نے کردار ادا کیا جو کام کیا ہے لوگ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس نے اتنا گناونا جرم کیا ہے جتنے بھی آپ صدیوں میں بات کریں تب بھی اس کی مثالیں دی جاتے رہیں گی کہ یہ جی سیما تھی اس نے اپنے چار بچوں کا اپنے لیے کیسے اس مل کیا تھا جو سماج میں رہتا ہوگا اور جو ساماجک لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوگا اس کو ہمیشہ دکھ جاتا ہوگا لیکن جو لوگ اس طرح کی پروٹی کی ہوں گے جو ان کی سوچ ہے جو اس کی سوچ ہے تو ویسے ہی لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں دروائی جو آپ کو پتا ہے انڈیا کے بھی جو آل موسٹ مہلائیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمارے بچے ایک دن تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو سر ہمارے آفت آ جاتی ہے تو یہ تو وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو جبردستی ایسی کھائی میں دھکیل رہی ہے جہاں ان کا بھوشے نہیں کچھ نہیں ہے ان کا مطلب آئیڈنٹی خراب کر دی ہے اس نے تو اس طرح کے جو لوگ اس کے اس میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے بچوں کو تھوڑا دور رکھ کے چھوڑے کسی اور کے پاس جا کے چھوڑ کے آئے جیسے مومن ملک سر نے بولا تھا کہ میں نے کہا سر لوگ ہم اس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں چار بچوں کے لئے اور ہمیں کالیاں دی جاری ہیں گدھاری کا ٹیک لگایا جا رہا ہے تو مومن سر نے بولا ان کو بولیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھے مہنے کے لئے کسی اور غیر مرد کے پاس چھوڑ کے آ جائیے پھر آپ دیکھئے کہ آپ پہ کیا بیتی ہے تو میں یہی بولوں گی کہ مومن سر نے جو بولا ہے وہ کر کے دیکھئے پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گے کہ ایک ماں کو یا ایک ماں کو دونوں کو جرلت ہوتی ہے بچوں کی لیکن اگر ایک ماں اس طرح نکل جائے یا پتہ ہی کیریکٹر لیس نکل جائے تو بھئی مدر کا کام ہوتا ہے بچوں کا سمالنا اگر مدر ایسی نکل جائے تو بھئی فادر بانگ تو رہا ہے اپنے بچوں کو اس کو کیا پروگلم ہو رہی ہے اس کو آزادی چاہیے نا تو یہ آزاد ہو جائے اس کو ویسے بھی جیل میں جانا ہے ویسے بھی بچوں نے ڈپورٹ ہونا ہے بچوں نے ویسے بھی فادر کے پاس جانا ہے تو اس کا بولنے کا کوئی اوچتیا نہیں ہے اور لوگ اگر بے فالتو کی آرگومنٹ کریں گے تو قانون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے بھئی آپ لوگوں کو پتا ہے قانونن بچوں نے اپنے ملک جانا ہے ان کا بھوشے وہی ہے اور ان کی آئیڈنٹی وہی ہے یہاں ہندوستان میں ان کی کوئی آئیڈنٹی نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسا کوئی کاغذ یا ایسا کوئی ان کی آئیڈنٹی نہیں ہے جس کے بحاب پر وہ ہندوستان میں رہ سکے اور وہ بچے ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہے کہ وہ 18 سال کے ہو گئے ہو اور وہ آ کے بول دیں کہ ہم اپنا دھرم پریورتن کر کے ہم ہندوستان میں رہنے کے لیے سیار ہیں اور ہم ہندو بن کے رہ لیں وہ بچے ابھی یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جو لوگ بے فالتو کی